اسلام علیکم فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آئیس اس بھی لیکچریٹ کی بہت امپورٹنٹ ٹپس اور زیادہ تر پوچھے جانے والے لیکچریٹ ٹاپکس کے بارے میں بتاؤں گا وہ کانڈیڈیٹس جو انڈر کانفیڈنٹ ہیں یا وہ لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہم کیسے اپنا ٹاپک کتنے لوگوں کو ڈیلیور کریں گے یا پھر جو ٹاپک ہمیں ملے گا اس کی انفرمیشن ہمارے پاس ہوگی یا نہیں تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے اس ویڈیو میں میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے لیکچریٹ کے لئے انفرمیشن کہاں سے اکٹھی کرنی ہے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آئیس اس بھی سیکنڈ ڈے مورننگ میں ہی آپ کو جہر حال میں ریپورٹ کرنے کا کہا جائے گا اور پھر آپ کے جی ٹیوز آئیں گے اور آپ کے چیسٹ نمبرز کال کریں گے اور آپ کو انڈور ٹاسک کے لئے لے جائیں گے یاد رہے کہ آپ نے انڈور ٹاسک کے لئے فارمل ڈریس پہننا ہے جس کی مکمل ڈیٹیل اس چینل پر موجود ویڈیو آئیس اس بھی فائیو ڈیز کمپلیٹ ڈریسنگ اینڈ ٹپس میں دی گئی ہے ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے جی ٹیو آپ کو ایک روم میں لے جائیں گے جہاں آپ کے انڈور ٹاسک ہوں گے جن میں سب سے پہلے گروپ ڈسکرپشن پھر لیکچریٹ اور آخر میں ملیٹری پلاننگ ہوگی انڈور ٹاسک آپ کا جی ٹیو کے ساتھ پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے لئے آپ کی کارکردگی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ فرسٹ امپریشن is the last impression پوری آئیس اس بھی میں آپ نے سب سے زیادہ ٹائم جی ٹیو کے ساتھ ہی گزارنا ہوتا ہے اگر آپ جی ٹیو کی نظر میں اچھے رہیں گے تو سمجھیں 70% recommendation آپ کی پکی ہے دوستہ اس اس بھی لیکچریٹ میں جی ٹیو ایک ٹاپک بتائے گا اور آپ کے پاس دو منٹس کا ٹائم ہوگا جس میں آپ نے روم کے باہر جا کر سوچنا ہوگا یا ٹاپک کو پرپیئر کرنا ہوگا دو منٹس کے بعد آپ کو روم میں بلائے جائے گا اور اب آپ کو دو منٹس میں اپنے ٹاپک کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کرنا ہوگا اگر آپ نے لیکچریٹ کے دوران کوئی important point miss کر دیا ہو یا جی ٹیو کو کسی point پر confusion ہو تو جی ٹیو آپ سے question بھی کرے گا اور آپ کو اپنا ٹاپک defend کرنا پڑے گا means اگر آپ سے کوئی جی ٹیو کوئی questions کرے تو آپ کے پاس logical answer ہونا چاہیے دوستو یہ تھا لیکچریٹ کا introduction اب ہم بات کرتے ہیں ان candidates کی جن کا confidence کم ہے یا جن کے دل میں عجیب سا ڈار اور خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم ٹھیک سے present کر سکیں گے یا نہیں پتہ نہیں میری information جی ٹیو کو پسند آئے گی یا نہیں اور اس طرح کے تمام سوال جو آپ سوچ رہے ہیں دوستو پہلی بات تو یہ کہ جو باتیں آپ سوچ رہے ہیں یہ اصل میں exist ہی نہیں کرتی اگر آپ یہ تمام باتیں سوچتے رہیں گے بجائے تیاری کرنے کے تو آپ اپنے آپ کو خود ہی کمزور کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ جس مقام تک آپ پہنچے ہیں آپ میں کوئی صلاحیت اور قابلیت تو ہے کہ آپ initial test میں کئی سو لڑکوں کو پیچھے چھوڑ کر physical میں پہنچے ہیں اور وہاں پر بھی کئی لڑکوں کو پیچھے چھوڑ کر medical اور interview میں پہنچے ہیں اور وہاں سے lead کرتے ہوئے آپ ISIS بھی آ پہنچے ہیں تو آخر آپ اس قابل ہیں کہ آپ armed forces میں select ہو جائیں دوستو لیکچریٹ کے دوران جو information آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے زیادہ کسی دوسرے بندے کو نہیں پتا ہوتی information جیسی بھی ہو بس آپ confident رہیں جس سے سامنے والے کو لگے کہ آپ bold ہیں اور اس کے برقص اگر آپ کے پاس knowledge بھی ہو اور آپ کو بولنا نہ آئے یا confidence نہ ہو تو آپ کا اچھا impression نہیں پڑے گا دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ important tips جس سے آپ کا confidence کافی حد تک improve ہو جائے گا پہلی tip یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی topic تیار کر لیں اور اسے mirror کے سامنے present کریں اور یہی practice بار بار کریں اور اپنے ہاتھوں کی movement اور گیسٹرز کا خاص خیال رکھیں اگر آپ کے پاس full mirror نہیں ہے تو آپ اپنے mobile سے ویڈیو record کر کے دیکھ لیں اور یہ practice اس وقت تک کریں جب تک آپ بالکل perfect نہیں ہو جاتے ہماری دوسری tip یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ public speaking کریں means آپ اپنے دوستوں سے class fellow سے discussion کریں اور انہیں اپنی باتوں سے convince کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ کا confidence بھی rise ہوگا اور آپ کو بات کرنے کا طریقہ بھی آئے گا ہماری تیسری tip یہ ہے کہ آپ ایک ذمہ دار انسان بننے کی کوشش کریں اس سے آپ کا confidence کیسے increase کرے گا میں بتاتا ہوں اگر آپ کو کوئی کام سونپ دیا گیا ہو کہ یہ کام اس وقت اور ایسے کرنا ہے تو آپ اس کام کو مقررہ time پر ویسے ہی کریں جیسے آپ کو بتایا گیا ہے اس سے آپ کا اپنے اوپر اعتماد بڑھ جائے گا جسے self confidence کہتے ہیں اسی طرح اگر اگلی مرتبہ آپ کو کوئی کام دیا جائے گا تو آپ بغیر کسی ڈر اور خوف کے وہ کام کر لیں گے اگر آپ اپنی ہر چھوٹی بڑی ذمہ داری کو پورا کریں گے تو آپ کا self confidence کافی حد تک improve ہو جائے گا دوستہ میں آپ کو بتاتا ہوں سننی ہے یا نیوز پیپر پڑھنا ہے جس سے آپ up to date رہیں گے secondly آپ نے انٹرنیٹ پر موجود اردو یا انگلیش آرٹیکلز پڑھنا ہے جو ہزاروں کی تعداد میں انٹرنیٹ پر موجود ہیں سب سے important آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے talk shows سننے ہیں دوستہ یہ کام صرف آپ ایک ہفتے تک کریں پھر آپ اپنا knowledge دیکھیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا دوستہ اگر آپ recommend ہونا چاہتے ہیں تو یہ کام آپ کو لازمی کرنا پڑے گا سب سے پہلا کیا معاشی طرز زندگی معاشرتی طرز زندگی سے بہتر ہے دوسرا کیا عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چل کر اقتدار سنبھال سکتی ہیں تیسرا کیا ڈکٹیٹرشپ ملک و قوم کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے چوتھا کیا پاکستانی سیاستدان ملک کی ترقی کے لیے مناسب اقدامات کر رہے ہیں پانچھویں کمپیوٹرز اور جدید تکنالوجی نئی نسل کو کس طرف لے جا رہی ہے دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو لیکچریٹ کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور ہوا ہوگا تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ